السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے کہانے میں تڑکا ودنن بھابی میں ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں ایک مزیدار اور نئے طریقی کی ریسپی کے ساتھ تو بھابی آج کیا بنا رہے ہیں ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حالی Brief Bonjour ۔ ہم بنانے والے ہمیں سابو دانے کی کھیر ہم نے ایک سابو دانا لیا ہے جس کو ایک گھنٹا ملک گیا ہے پانی میں اس کو اچھی طرح پتھ کر لیے گا پھر پھر پھڑیا گا کیونکہ اس کے اندرے سٹارچ ہوتے ہیں یہ پھر آپ کے جائے پھر اپنے چڑھائیں بنائیں گی وہ پھار سکتا ہے حسنا اور 1 کپ ہم نے یہ جو ہے گھر لیا ہے اور دود لیا ہے 2 کپ 2 گلاس دود ہم نے 2 چھوٹکیں ہم نے ہری لائچی کے پاورے ہم نے پیسا و آنچا اور کچھ سابوت بھی کھوپرے لیا ہے کھر کو سا جانے کے لیے اور یہ کشمی شیل ہم نے کچھ دانے اور یہ کچھ دانے ہم نے بادام کے لئے چلے آئیے بناتے ہیں دو گلاس دودھ ہم نے چھولے پر چڑھا دیا ہے جو کہ یہ بائل آنے کے انتظار کرتے ہیں پھر ہم باقی چیزیں ڈالیں گے دودھ میں بائل آ چکا ہے اب ہم اس میں ثابوت دانا ڈالیں گے اور بھابی کتنی دیر تک پکانا ہے اس کو جب تک ثابوت دانا گل نہ جائے مطلب جب تک ثابوت دانا غائب نہ ہو جائے اس کو چلاتے رہنے چلاتے رہنے جیسے ہم کھر نورمل کھل بناتے ہیں چاہوال وغیرہ اس کو بھی چلاتے رہتے ہیں اس کو بھی چلاتے ہی ہے مستقلی ہے تاکہ یہ نیچے لگے نہیں اور آپس کو ملے نہیں کیونکہ یہ چپک جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سابوت دانا ہمارا کافی حد تک جو ہے پک چکا ہی ریکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ دائیں گوڑ کا پاوردر دالیں گے اس کو براون شکر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے براون شکر سے کے براون شکر بھی کہتے ہیں ہمارکنی سب چیزوں سے ہمارکنی سب چیزوں سے ہمارکنی پتائیں سننے سب لوگ سابردست ٹائٹ وہ پتہ نہیں ہمیں نہیں معلوم کئی سے بنتا ہے بھائی آپ کیوں کنفیوز کر رہی ہیں ہمیں اسی سے ہی بنتا ہے گور سے ہی بنتا ہے بابی میں تو آپ کو تنگ کہہ رہی تھی آپ تنمی ہو گئی ہمیں کنفیوز ہو گئی ہمیں سوچ میں پڑ گئی دیکھ کتا پیارا کدار آ گیا اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بس دو تین میں ڈال لگیں گے بابی اچھا اس کا ٹیسٹ آپ نے اس کے اندر کوئی کھویا بغیرہ یوز نہیں کیا تو اس کے مطلب اچھی لگے کی اس کوئی کے بغیرہ ہاں بلکل اچھی لگے اب اس میں ہم چاہیے ڈالیں گے ہری رائچی کا پورڈر آپ اس میں کیوڑا بھی دال سکتے ہیں کیونکہ بھی فیلال ہمارے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہو تو آپ بابی اس میں کھلکن ڈال دیگا پلیز تمہیں کھانی ہیں تو جاؤ پھریج سے لیا ہم اس میں ڈال دیں گے ویسے کھلکن اور کھوئے کے بغیر بھی آپ کھائیں گے تو بہت ہی مزے کی لگے گی لیکن آپ کو کھانا ہے تو آپ پھریج میں رکھی بھی لگیں ٹھیک ہے میں ابھی لے کر آتی ہوں آپ اس کو گھانش کر دے گا پلیز ٹھیک ہے اس میں کشمش ڈالیں گے اور یہ کھوپرا ڈالیں گے پیسا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھیر تیار ہے سابودانے کی اور یہ چولہ آف کر دیا ہم نے ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا پھر ہم سلف کر دیں اس کو سابودانے کی کھیر تیار ہے اور بنائیے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور جو نئے آئے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی شیئر کریں سبکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایک انڈر بانا تو بالکل نہیں بھولیں اچھا کہیے اچھا بولیے اچھا سوچئے ملتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ ہماری توتوں کی طرف سے بھی اللہ حافظ